بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمپل اور آسان طریقے سے کرتی کے چاک بنانا بتاؤں گی جو بگنر سے ان کے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ویڈیو ہے ویڈیو کو سکپ کے بغیر پوری اینڈ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہم ویڈیو کو سب سے پہلے ہم اپنے کرتی کی سائٹ کی فٹنگ کی ہم سلائی یہاں پر لگا دیں گے دونوں سائٹ ہم اسی طرح سے سلائی لگانے کے بعد ہم یہاں پر ایرن کر دیں گے ایرن کرنے کے بعد ہم یہاں پر دامن کو لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم فول کر لیں گے جتنے ہمارے دامن کی چوڑائی ہے ہم وہاں پر مارک کریں گے یا پھر اس طرح سے کرت لگا دیں گے چاک کی فولڈنگ کے لیے ہم ایک انچ کا کپڑا ایکسٹر چھوڑتے ہیں تو ہم ایک انچ تک ہم اس طرح سے کرت لگا دیں گے کرت لگانے کے بعد ہم یہاں پر ایک انچ کی تہہ بٹائیں گے ایک انچ کی تہہ بٹانے کے لیے ہم کم اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کو سلائی سے لے کر بلکل جہاں پر ہمارا نوچ ہے وہاں تک ہم اسے فولڈ کریں گے جتنا بھی کپڑا ایکسٹر اندر جا رہا ہے اسے جانے دیں اور پھر یہاں پر ہم پریس لگا دیں گے اسی طرح سے ہم نیچے کے سائٹ کے پلے کو بھی سیم فولڈ کریں گے اور پھر یہاں پر پریس لگا دیں گے یہ بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے جو بگنرز ہیں اس طرح سے اگر چاک کی فولڈنگ کریں گے تو چاک بہت ہی نیٹ طریقے سے سٹیچ ہوں گے ایک بار پراکٹس ہو جانے کے بعد ہمیں اس طرح سے ایرن کر کے چاک سٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سمپل اور آسان طریقے سے ہم چاک کو فولڈ کریں گے اور پھر سٹیچ کر دیں گے نیکسٹ ہم یہاں پر کیا کریں گے ہاپ فنج دوبارہ ہم چاک کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور پھر ہم یہاں پر ایرن کر دیں گے سم یہی میتھرڈ ہم چاک کی دوسری سائٹ بھی فالو کریں گے چاک کے چاروں سائٹ پر ہم پریس لگانے کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کمیس کے گھیرے کے طرف گھیرہ اگر سمپل ہے تو ہم اسے سمپل فولڈنگ ہی کریں گے گھیرے کو ہم اس طرح سے رکھیں گے پہلے ہم ہاپ فنج فولڈ کریں گے اور پھر ہاپ فنج فولڈ کر کے اس پر پریس لگا دیں گے دونوں سائٹ پر ہم سیم یہی میتھرڈ فالو کریں گے اگر گھیرے پر کٹ ورک کا کام ہے تو ہم گھیرے کو فولڈ نہیں کریں گے گھیرے کو ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اگر ہم گھیرے پر پٹی لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر فولڈنگ نہیں کریں گے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں چاک کی سٹیچنگ کے طرف سٹیچنگ بہت آسان ہے کیونکہ ہم یہاں پر تہ بٹھا چکے ہیں تو ہمیں چاک کی فولڈنگ کرنے کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے سیمپل اور سیدھی سیلائی ہم یہاں پر سٹیچ کریں گے سیدھی سیلائی ہم سٹیچ کرتے ہوئے اور چاک کو بھی اچھی طرح سے اس طرح سے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر سیدھی سیلائی ہم لگائیں گے دوسرے فولڈنگ تک ہم سیدھی سیلائی یہاں پر کر دیں گے نیڈل اندر رکھیں گے اور پھر کمیس کو ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے دوبارہ سے ہم یہاں پر سیدھی سیلائی لگاتے ہوئے نیچے کی طرف تک پورا سٹیچ کر دیں گے اس طرح سے ہمارے ون سائٹ کے چاک سٹیچ ہو چکے ہیں اسی میتھڈ کے ساتھ ہم دوسرے طرف کی بھی چاک کو سٹیچ کریں گے اس طرح چاک سٹیچ ہونے کے بعد ہم کمیس کو رائٹ سائٹ پر ٹرن کریں گے رائٹ سائٹ پر ٹرن کر کے ہم بلکل کورنر سے سیمپل اور سیدھی سلائی ہم یہاں پر لگا دیں گے ایک سائٹ سے لے کر پوری دوسری سائٹ تک ہم اسی طرح سے اس سلائی کو ہم کانٹینیو کریں گے یہاں پر ہم نیڈل اندر کر کے کمیس کو پلٹھائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس سٹیچ کو ہم پورا کانٹینیو کریں گے بلکل فینشنگ کے ساتھ ہمارے سائٹ کے چاک سٹیچ ہو چکے ہیں نیکسٹ ہم یہاں پر دامن کو فول کریں گے میں یہاں پر ایک انچ کی پٹی لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے نیچے بورڈر ہے اگر سیمپل کا میز ہے تو ہم سیمپل ہی فول کر دیں گے ایک انچ کی چوڑی پٹی میں لے کر پٹی کی سیدھی سائٹ رکھوں گی اور گھیرے کی اُلٹھی سائٹ اس پر رکھ کر کوٹن انچ کے برابر ہم یہاں پر سلائی کریں گے انٹ پر پہنچیں گے تو ہم ہاف انچ کی پٹی ایکسرا چھوڑ کر کٹنگ کر دیں گے اس پٹی کو ہم کمیس کے رونگ سائٹ پر اس طرح سے ٹرن کر کے ٹاپ سٹیچ کر دیں گے اس طرح سے ہمارے چاک اور دامن کی سیمپل سٹیچنگ ہم ایزی میتھڈ کے ساتھ کر چکے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو گر اچھے لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس تھانکس پر واشنگ